کیا سرکار اس بات کو جانتی نہیں تھی یا جان بوجھ کر اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کچھ ایسا ہو اور اس لڑائی میں بادھا ڈالی جا سکے اور ذرا سوچئے اس سب کا فائدہ کس کو ہوگا کیا کسان خود چاہیں گے کہ لوگ اس لہر سے ٹوٹ جائیں کیا وہ چاہیں گے کہ جو یہ سرکار ڈھونڈ رہی ہے وہ تھالی میں پروس کے دے دیا جائے ان سب چیزوں کا نقصان اس آندولن کو ہی ہے تو کوئی بھی بھلا اپنا نقصان خود ہی کیوں گرے گا اس بات کو ذرا سوچئے اور سمجھئے تقریباً نبی پرتیشت کسان اپنے تیہ کیے ہوئے راستے پر ہی تھے لیکن کسی بھی نیشنل میڈیا چینل نے یہ بات نہیں دکھائی اور جو کچھ باقی دس پرتیشت لوگوں نے کیا اسے بھی باکھو بھی توڑ مرود کے پیش کیا گیا انسا دنگے فساد یہ سب کچھ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں لیکن اس بار نہ تو کوئی دکان لوٹی اور نہ ہی کوئی اجت بیابر ہوئی بلکہ کسی بھی عام انسان کو ایک خرونچ تک نہیں آئی زیادہ تر ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائن ایسی تھی جیسے پہلے سے سوچ کے ہی بنائی گئی ہوں کسی نے نہیں دکھایا کہ کتنے شانتی پورن طریقے سے دلی کی سڑکوں پہ لاکھوں کی گنتی میں یہ کسان بینہ کسی کو نقصان پہنچائے ترنگے کے ساتھ کسانی جھنڈے پکٹ کر اپنی حقوں کی آواز اور بلند کر رہے تھے صرف ایک طرفہ کہانی دیکھ کر اگر کوئی اندازہ نہ لگایا جائے تو بہتر ہے لیکن اس سب کے باوجود بدلہ تو کچھ نہیں نہ ہی ساندولن کا لکش نہ ان کرشی قانونوں کو رد کرنے کی مانگ نہ ہی ان سب کے اندر کی آگ پھر اس بات کو ذرا دھرم اور راجمیتی سے اوپر اٹھ کر سوچیا تھا کہیں آپ تو نہیں بدل گئے